برائے کرم یہ ناقابل عمل ہے اور ناقابل قبول ہے اس کا حقیقت سے اور زمینی سچائی سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے ہمارا ایک سوال اس میں یہ ہے کہ علماء اکرام نے مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں تفسیریں لکھی ہیں علماء دیوبند نے بھی علماء الہدیس نے بھی علماء بریلوی نے بھی شیعہ علماء نے بھی اور دوسرے جو مذاہب اور مسالک ہیں اور وہ ترجمے صرف اب اردو زبان تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہندی میں انگریزی میں اور دنیا کی اور دوسری زبانوں میں بھی وہ ترجمے شائع ہو چکے ہیں اسی طرح علماء نے اردو زبان میں تفسیریں لکھی ہیں دیوبندی علم مولانا محمد شفی صاحب مفتی محمد شفی صاحب کی معرف القرآن ہے تقریباً آٹھ جلدوں میں ہے اسی طرح مولانا تھانوی کا ترجمہ اور تفسیر حاشیہ کے ساتھ قرآن مارکیٹ میں موجود ہے بریلوی علماء کی تفسیر کنزو الیمان کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے اہل ادیس علماء کے ترجمے اور تفسیر کے کئی قرآن احسن البیان کے نام سے سنائی ترجمے کے نام سے تحصیر القرآن کے نام سے اور مختلف دوسرے ناموں سے مارکیٹ میں موجود ہیں تفسیر ابن کثیر جو قرآن مجید کی بہت زخیم تفسیر ہے علامہ ابن کثیر نے کی ہے وہ بھی اردو اور اگریزی اور ہندی میں منتقل ہو چکی ہے تو یہ ترجمے اردو زبان میں علماء نے کس کے لئے کیے ہیں ظاہر ہے عوام ہی کے لئے کیے ہیں کہ عوام زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے جڑیں قرآن کریم کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کریم کے مفہوم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں اگر یہ شرط لگائی جائے اور یہ شرط صحیح ہو کہ اٹھارہ اور چودہ علم چاہیے تو پھر علماء نے یہ ترجمے کیوں کیے ہیں کسی عالم کے لئے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو عربی زبان میں تفسیر اور اصول تفسیر اور قرآن مجید پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن علماء نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں ترجمے کی ہیں اٹھارہ علوم تو وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے چودہ علوم تو وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے اٹھارہ علوم تو انہیں بھی خبر نہیں ہوگی تو اس لئے یہ شرط پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آئے ہیں یا کسی جاہل نے اس کو داخل کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا جائے قرآنی تعلیمات سے دور رکھا جائے قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ نہ جڑ سکے اس لئے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید تو صاف طور پر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا تو قرآن کریم تو بہت آسان عربی زبان میں ہے ہاں یہ بات ہم ضرور کہیں گے یہاں پر کہ آپ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں یا ہندی میں ترجمہ پڑھتے ہیں یا کوئی تفسیر پڑھتے ہیں اور کوئی آیت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آیت کا ترجمہ اس کا مفہوم اس کی تفسیر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اب آپ اپنے آپ سے اس کا کوئی معنی متعین نہ کریں اپنی عقل پر انحصار کر کے اس کا کوئی مطلب تہہ نہ کریں بلکہ علماء سے رجوع ہوں علماء کے پاس جائیں ان سے بات کریں اور ان کے سامنے اپنا سوال لکھیں کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم اس کی تفسیر میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ مجھے سمجھا دیجئے تو اس طریقے سے لوگ قرآن مجید کے ترجمہ کو پڑھیں گے تو یقیناً انہیں اللہ کا پغام ان تک پہنچے گا اللہ رب العالمین کے کلام کے معنی اور مفہوم کو وہ سمجھیں گے اور اسی طرح قرآن کریم کے مطابق مسلمان زندگی گزار سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں اس کی تعلیمات کی دعوت دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین